بسم اللہ الرحمن الرحیم توفان نوہ گزر جانے کے بعد جب حضرت نوہ علیہ السلام کی کشتی پہاڑ جودی پر پہنچ کر ٹھہر گئی تو حضرت نوہ علیہ السلام نے روح زمین کی خبر لینے کے لیے کبوتر کو بیجا تو وہ زمین پر نہیں اترا بلکہ ملک سبا سے زیادون کی ایک پتی چونج میں لے کر آ گیا تو حضرت فرمایا تو زمین پر نہیں اترے اس لیے پھر جاؤ روح زمین کی خبر لاؤ تو کبوتر دوبارہ روانہ ہوا اور مکہ مکرمہ میں حرم کعبہ کی زمین پر اترا اور دیکھ لیا کہ پانی زمین حرم سے ختم ہو چکا ہے سرخ رنگ کی مٹی ظاہر ہو گئی ہے کبوتر کے دونوں پاؤں سرخ مٹی سے رنگین ہو گئے اور وہ اسی حالت میں حضرت نوہ علیہ السلام کے پاس واپس آ گیا عرض کیا کہ اے خدا کے پیغمبر آپ میرے گلے میں خوبصورت توک عطا فرمائیے اور میرے پاؤں میں سرخ خضا مرحمت فرمائیے اور مجھے زمین حرم میں سکونت کا شرف عطا فرمائیے چنانچہ حضرت نوہ علیہ السلام نے کبوتر کے سر پر شفقت سے ہار پھیرا اور اس کے لیے دعا فرمائی کہ اس کے گلے میں دار کا ایک خوبصورت ہار پڑا رہے اور اس کے پاؤں سرخ ہو جائیں اور اس کے نسل میں خیر و برکت رہے اور اس کو زمین حرم میں سکونت کا شرف مل جائے کہتے ہیں کہ آج جو کبوتر مکہ مکرمہ میں مقیم ہیں اور حرم کعبہ کے اوپر اڑتے رہتے ہیں یہ اسی کبوتر کی نسل میں سے ہیں کبوتر کی خاص عادت یہ ہے کہ اگر اس کو ایک ہزار مل کے فاصلے سے بھی چھوڑا جائے تو یہ اڑ کر اپنے گھر پہنچ جاتا ہے نیر دور دراز ملکوں سے خبر لاتے اور لے جاتے ہیں یہ بھی دیکھنے میں آیا کہ اگر کسی کا پالتو کبوتر کسی جگہ پکڑا گیا اور تین تین سال یا اس سے بھی زیادہ مدت تک اپنے گھر سے غائب رہا مگر باوجود اس طویل غیر حاضری کے وہ اپنے گھر کو نہیں گلتا اور اپنی سبات اکل قوت حافظہ اور کشش گھر پر برابر قائم رہتا ہے جب کبھی اسے موکہ ملتا ہے اگر کسی شخص کے آزاد شل ہو جائیں یا لکوا فالج کا اثر ہو جائے تو ایسے شخص کو کسی ایسی جگہ جہاں کبوتر رہتے ہوں وہاں رکھا جائے تو یہ اس کے لئے بڑا ہی مفید ہے یہ کبوتروں کی عجیب و غریب حاصلیت ہے اس کے علاوہ کبوتر کا گوشت بھی اس کے لئے عجیب و غریب خاصلیت رکھتا ہے آپ کو ہماری یہ ویڈیو کیسے ہگی ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے گا